پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد جناب انڈیا کی آلموسٹ ہار کمپلیٹ تھی لیکن بارش نے ان کو بچا دیا لیکن انڈیا ایکس کرگیٹر گھٹیا حربے آزبانے سے باس نہیں آ رہے کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے انڈیا کے ایکس کرگیٹر اور اس کے علاوہ کچھ نے تو اچھے الفاظ بھی استعمال کیے پاکستانی پیسرز کے لیے کیا ہے ان کو بھی اس ریپورٹ میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اپڈیٹ پاکستان کے تین کھلاڑیوں کا کانٹریکٹ ہو چکے اس س سب سے پہلے اگر میں اپنی اس ریپورٹ کا آغاز کروں ارفان بٹھان نے گھٹیا ٹوئٹ کی جب ایشیا کپ کا میچ پاکستان انڈیا کا میچ بارش سے دھل گیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک اس بار جو ہے وہ ٹی وی بچ گئی یعنی ان کا ماننا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہو جاتا تو پاکستان ہار جاتا ہے پاکستان کے ٹی وی فینز ہیں وہ توڑ دیتے ہیں تو یاد رہے کہ جو نائنٹی نائنٹی سکس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ ٹی وی توڑ ملاقات کریں گے پھر وہاں پر بتائیں گے کہ کس کے ٹی وی جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں اور جناب دینیش کرتک نے بڑا ہائیلی پریس کیا ہے پاکستانی پیس اٹیک کو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا کون سا پیس اٹیک ہے انڈیا پاکستان کا پیس اٹیک کی میں بات کر رہا ہوں کون سا پیس اٹیک خطرناک پیس اٹیک لگتا ہے جس کو آپ پیس نہیں کرنا چاہیں گے انہوں نے کہا شاہین شاہ فریدی نصیم شاہ اور حارس رو تینوں وہ قوالیٹی بالر ہیں جو نائنٹی مالز پر آور کی سپیڈ سے اگر ان کو کہا جائے کہ چھے کی چھے بالر آپ نے نائنٹی مالز پر آور کی سپیڈ سے کرانی ہے تو ان تینوں بالر میں وہ قوالیٹی وہ آبیلٹی موجود ہے کہ وہ چھے کی چھے بالر نائنٹی مالز پر آور کی سپیڈ سے کرا سکتے ہیں اس کے لئے اگر انڈیا کی پیس اٹیک کو کمپیر پاکستان کی پیس اٹیک سے کرتے ہیں تو میں ایس بہت ہی اوپر ہیں نائنٹی سسٹی پرسنٹ پاکستان اور انڈیا کے پیس اٹیک ہیں اور اگر م پاکستانی پیسٹ اٹیک کو بلکل بھی نہیں کہلے جاؤں گو ایس کمپیر ٹو انڈیان پیسٹ اٹیک تو اس طرح کے گولڈرنا الفاظ بھی جو ہے وہ انڈیا کی ایکس کرکٹر استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ گھوتم گمبیر کی اگر میں بات کرتا چلوں وہ بھی گھٹیا حربوں پر جو ہے وہ اتر آئے ہیں اور ان کا کیا کہہ رہا ہے ان کا ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ نکتہ ہے کرکٹ کے اوپر ان کی عجیب سے نگاہ ہے وہ کہتے کہ انڈیا پاکستان کی جو پلیئرز کی اس وقت میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ گراؤنڈ کے بار ہونی چاہیے گراؤنڈ سے پہلے نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے کیا ہے کہ جب بارے سے میچ دھل گیا جب اعلان ہو گیا کہ میچ جو ہے وہ ختم ہے تو اس کے بعد جب شیک ہینڈز دونوں کرکٹرز جو ہے وہ کر رہے تھے دونوں ٹیم کے پلیئرز جو ہے وہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کا کہنا تھا ہسی مزا کی جو کر رہے تھے پاکستان انڈیا کے پلیئرز تو اس پر گوتم گمیر کا کہنا تھا کہ یہ میوچل جو انڈرسٹینڈنگ آپ کر رہے ہیں جو دوستیاں یاریاں ہیں آپ کی وہ گراؤنڈ سے بار ہونی چاہیے تو ان کو کوئی آ کر سب جائے بھائی میچ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا میچ کے بعد شیک ہینڈ کے دوران اس طرح کی گپ شپ ہو رہی تھی اور پاکستان کے تین سبردست کھلڑیوں کو اس سال بگ بیشلی میں ہے ہیوی کانٹریکٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے ہارس روف اور اسامہ میر کا کانٹریکٹ ہوا ہے ملبن اسٹارز کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ زمان خان ایک کوالٹی بالر لاہور کلندر کے بالر ہے سیڈنی تھنڈر کے ساتھ اس بار زمان خان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے